وہ خوف گبراہت اور بوک لاہٹ ہے حکومت کی جن کو پتا ہے کہ وہ کس طرح کے کام کر رہے ہیں عوام دشمنی پالسیز جو ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم پولیس کو غیر سیاسی کریں گے جیسے ہم نے جھوٹ بولا کہ خیبر پختون خواہ میں کی پہلے سی پیو پاک پتن اس کے بعد درانی صاحب جو خود ان کے آفیسر لائے وے انہوں نے کہا جی میں اپنی عزت بچانا چاہتا ہوں اور میں جانا چاہتا ہوں آئی جی پنجاب کیا اگزامپل آپ کے سامنے کل آئی جی اسلام آباد کی اگزامپل آپ کے سامنے کیونکہ خود حکومتی ترجمان نے کہا ہے کہ جو بات نہیں سنے گا وہ گھر جائے گا تو پوری بیروکرسی کو سنڈے کے دن چینج کیا گیا پوری لاہور کی ایڈمنیسٹریشن کو سنڈے کے دن چھتی کے دن چینج کیا گیا تو میرا خیال ہے کہ غیر سیاسی نہیں بلکہ سیاست جو ہے وہ پولیس کے ذریعے ہونے کا ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے لیکن لیکن یہ جس طرح مرضی کر لیں یہ جو مرضی کر لیں جس طرح کی حرکت جس طرح کا ظلم زیادتی مہنگائی کی یہ عام عوام کے اوپر اس وقت کر رہے ہیں اس سے نہ ہم ڈرنے والے ہیں ہم اسی طرح اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے اسی طرح ہم ترجمانی کرتے رہیں گے پاکستان کی عوام کی اور یہ جو آج طریقہ ہے کہ آپ اندر بیریرز لگا دے اور جب ہم آگے گئے تو کہتے ہیں آئیں یہ آپ کے لئے انتظام کیا گیا اس طرح کا تضحیق آمیز رویہ یہ چیزیں اور ہم نے تو ڈی چاک کے اوپر ہم نے تو پارلمنٹ پہ لانت بھیجتے ہوں کو بھی ہم نے ایکسیپٹ کیا ہم نے ڈی چاک پہ حملے کو ایکسیپٹ کیا ہم نے پارلمنٹ پہ حملے کو ایکسیپٹ کیا ہم نے تو منتخف وزیر آزم کو گلے سے گھسیر دو کے نعروں کو کہا کہ کوئی بات نہیں جمہوری حق ہے ایک پاگل جو ہے پارٹی وہ آ چکی ہے لیکن ہم ان کو گروم کرنا چاہتے تھے ان کو موقع دینا چاہتے تھے لیکن یہ اس طرح کا خوف لیکن جس حکومت کو پتا ہو کہ وہ منڈیٹ کے ساتھ نہیں آئی وہ حکومت کا اسی طرح کا خوف ہوتا ہے اور اسی طرح کا ان کا رویہ ہوتا ہے جو غیر جمہوری ہوتا ہے